یہاں پر ایک کتاب وجود ہے کشول ماجوب کے نام سے اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا بزرگ کا کسی شخص نے بزرگ سے پوچھا کہ دپریشن کو کیسے ختم کیا جائے تو انہوں نے بتایا کہ چار باتیں بتاؤں گا اگر ان چار باتوں پر تم یقین کر لو تم دپریشن فری ہو جاؤ گا دپریشن تمہیں دنر سے ختم ہو جائے گا اب وہ چار باتیں کیا تھیں کہ جو رزق اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا وہ جو مل کر رہنا نہ کوئی اسے بڑھ کر دے سکتا ہے مجھے اور نہ اسے کوئی کم کر سکتا ہے تو آج کے دور میں سب سے زیادہ انسان دپریشن تب ہوتا ہے جب رزق کے پیچھے پرشان ہو رہا ہوتا ہے رزق حاصل کرنے کے لئے پرشان ہو رہا ہوتا ہے اور رزق کے پیچھے باغ رہا ہوتا ہے تو اگر اس بات میں یقین کر لے جائے تو یقین کے ساتھ سیونٹی پرسنٹ انسان کا جو دپریشن ہے وہ یہیں ختم ہو جاتے ہیں دوسری بات جو انہیں بتائی تو اسی بات یہ تھی کہ کوئی ہے جو میری طلبگار ہے وہ کیا چیز ہے وہ موت ہے جب انسان کو موت کا اندازہ ہوتا ہے یا موت کا پتہ چلتا ہے یا موت کو یاد کرتا ہے تو انسان کو زندگی کیا مقصد سمجھاتا ہے اور زندگی کیا مقصد سمجھ آنے کا مطلب یہ اگرا ٹین پرسنٹ کا دپریشن ہوئی تھا تیسی جی چیز کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ میرا مالک ہے وہ اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے تو اگرا جو ٹین پرسنٹ ہے دپریشن وہ بھی یہاں ہی ختم ہو جائے گا چوتھی چیز کہ اللہ کا مجھ پر حق ہے اب وہ حق ہے عبادت ہے یعنی میں نے عبادت کرنی ہے جو میرے ذمہ ہے وہ کوئی اور عبادت نہیں کر کے دے گا وہ میں نے خود ہی کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں پرسکون رہنے کے لیے عبادت ایک بہت بڑا ذریع ہے اگر ہم عبادت میں مشغول ہو جائیں تو جو آخری دس پرسنٹ کا ڈپریشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ان چار باتوں پر یقین کر لینا ہنڈر پرسنٹ ڈپریشن فری ہو جانے کی زمانہ جائے گا